پاکستان ورسز نیوزلینڈ ٹی ٹوینٹی سیریز کا ہوا اختتام ڈرو کی ہم نے وہ دو دو رن سے and let me tell you اگر وہ بارش نہ ہوتی تو شاید تین ایک سے ہم ہار جاتے وہ سیریز because جس طریقے سے نیوزلینڈ نے ہماری کنڈیشنز کا فائدہ اٹھایا ہے ہماری کنڈیشنز میں ایسے کھیلا جیسے وہ اپنے ہوم میں کھیل رہے تھے تو مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں ہماری لیے but yes discussion میں نے اور فیصل نے کافی ڈیٹیل میں کی ہے مگر اب ہمارے ساتھ join in کر رہے ہیں ہماری اپنے لالا شاہد خان آفریدی خوش آمدید کہتے ان کو لالا اسلام علیکم and welcome to the show بالکل خیریت سے لالا سیریز دیکھی ٹی ٹوینٹی کی مطلب ایت کا تیسرا دن اور عجیب ہو گیا موڈ ہمارا سویر اب میں یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ جب نیوزیلینڈ نے ٹیم اناؤنس کی تو کیونکہ اس میں میرے خیال میں چار پانچ ان کے جو بین فلیئر تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو مجھے یہ پیل آ رہا تھا کہ ہم ان کو آرام سے جو ہے نا وہ 5-0 کر لیں گے لیکن میرے خیال میں آکے پاکستان کی سرزمین پہ سیریز کو برابر کر لینا مجھے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ آلماس ایک نئی ٹیم کے ساتھ آئے ہو اور ہماری ٹیم جو تھی یہ پوری سپرنس کے ساتھ ہی یہ ایسی ٹیم ہے جو آلماس زیادہ سارے ہی لڑکے ہمارے ورلڈ کپ والے لڑکے جو ورلڈ کپ میں جائیں گے تو دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ ہارتی اسی وجہ سے ہو کیونکہ آپ زیادہ غلطیاں کرتے ہو جو ٹیم جیتی ہے وہ کم سے کم غلطیاں کرتی ہیں لیکن نیوزیلنڈ نے جس طریقے سے کھیلا ہے میرے خیال میں میں امید نہیں کر رہا تھا کہ ہماری اتنی تگڑی بالنگ لائن جو ہے ہماری اور اس کے باوجود ہم نے اتنے رن کروا دی جو کر لاسٹ میچ کی بات کریں تو میرے خیال میں غلطیاں بہت ہوئی ہیں ہم سے فیلڈنگ میں غلطی ہوئی ہے آپ دیکھیں کیچز ون میچز بکانی بات ہے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایسے موقعوں کے اوپر پاس میں بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کے کے چھوڑ دیا گئے اور میچ آپ پورا ہار گئے اور پھر آپ کی اتنے تگڑی بالنگ لائن اپ ایسی فاس بالنگ ایسا پیس بڑے کم ٹیموں کے پاس ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ویریشن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے جو میں میرے شہ سے کہتے ہوئے آیا ہوں ہماری شروع سے سٹرینڈ رہی ہے سویرا یورکرز ہمیشہ ہماری فاس بالنگ اگر آپ کے پاس اچھا پیس ہے تو آپ کے پاس یورکر یا لینڈ بال کو مارنا میرے خیال میں کوئی ایسی نہیں ہے تو ہم کنسسٹنٹ نہیں تھے اپنی لائن اور لینڈ میں اگر میں شاہین کی بات کروں شروع کے دو وہ ٹھیک ہے اچھے کی ہے لیکن جہاں پہ اس کو میچ جتوانا چاہیی تھا جہاں پہ اچھی بالنگ کرنی چاہیی تھی وہاں پہ اس کا جو ایریا تھا وہ بہت ہی گندہ ایریا تھا بہت ہی گندی جگہ پہ بالنگ کی ہے نہ وہ پروپر یورکر تھی نہ وہ پروپر لینڈ بال تھی ہاریس روپ کا بھی یہی ہے احسان چلا احسان کا دو دے دو کہ ابھی نیا لیا اس کا ٹرکٹ شروع کی ہے لیکن میرے خیال میں اگر شہداب کی بھی میں بات کروں ساتھ میں تو شہداب کی پرفومنس کو ہمیشہ میں بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں اس لیے کہ چھ ساتھ آور کے بعد آتا ہے وہ میڈل میں آور کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ آور ہوتے ہیں اور شہداب کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگینزد لیفٹ ہینڈرز وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ایونکہ اماد وسیم بھی لیفٹ ہینڈر کو وہ کمفرٹیبل کبھی بھی فیل نہیں کرتا لیکن کل کے مجھ میں اس نے پھر بھی اچھی بال کر لی تو میرے خیال میں شہداب کی اوپر ذمہ داری اس کی پرفومنس ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے تو شہداب اپنے آپ کو ایزا پیٹسمن کے طور پر اپنے آپ کو تھوڑا سا سائٹ پہ کرے اور بالنگ پہ زیادہ فوکس کرے اس کی سکرنٹ اس کی بالنگ ہے شاید بھائی میں رہے گا تو اپنی اچھی بالنگ کی وجہ سے ہی رہے گا بلکل ویری ٹرو شاید بھائی بابر کی کپتانی کو کس طرح ریٹ کریں گے بگوز انہوں نے کہا کہ ہم 10-15 رنز شورٹ تھے حالانکہ 193 رنز پاکستان نے سکور کیے ہم نے دیکھا تھا ان پچس پہ ہی پشاور ظلمی کی کپتانی کرتے ہوئے بھی بابر جو ہے وہ 200 رنز ڈیفنڈ نہیں کر پائے تھے تو آپ کیس طرح ریٹ کریں گے بابر کی کپتانی کو کل کے میچ میں بھی اور اوورال سیریز میں یار میرے خیال میں تو اتنے تگڑی بالنگ لائنپ کے ساتھ میں تو نماشتا ہوں اس بالنگ لائنپ کے ساتھ ایک سو ساٹھ ستر رن بھی دوسری ٹیموں کو نہیں دینے چاہیے دیکھیں بابر کیونکہ میرے خیال میں 3-4 سال ہوں گے کنٹینئو پاکستان ٹیم کی کپتانی کیے جا رہا ہے آئی نو تھوڑا سا جو ایز ایک کیپٹین جو لرننگ پروسیس ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے انشاءاللہ میں سمجھ دوں کہ زیادہ غلطیوں کی گنجائش اس کے پاس بھی نہیں ہے اگر کل کی بات کریں یا اس سے پہلے کی میچ کی بات کریں تو میری بابر سے بات ہوئی تھی کہ بیٹنگ آرڈر جو افتخار آٹھ میں نمبر پہ آیا تھا تو صرف میری یہی بات ہوئی تھی کہ آپ کے جو جنون بیٹسمن ہیں انہیں موقع دیں ان کو اوپر کھلا ہے اور تاکہ ان کے پاس اوہرز ہوں تو کیونکہ وہ افتخار آپ کے پاس ہے تو آپ شداب کو بیج رہے ہو آپ شاہین کو بیج رہے ہو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے سوچ دیں للاسٹ میچ میں میں سمجھتا ہوں کہ دو ڈیسیجنز اس کے اچھے تھے کہ افتخار کو اپنے نمبر پہ اس نے باری کرائی اماد وسیم جو نیا بال سے ہی فائدہ ہے اماد وسیم کا بالنگ کرنا کہ شاہین کے ساتھ اگر آپ وہ نیا بال کرتا ہے وکٹ لے کے دیتا ہے کیونکہ اماد وسیم جو ہے وہ نیا بال سے ہی افیکٹڈ ہے اور اس کا فائدہ اسی وقت ہے کہ وہ نیا بال سے وکٹے لیتا ہے اور کافی عرصے سے نیا بال کر رہا ہے تو اماد وسیم کا رول وہ جو ڈیسیجن تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میچوں کے اندر بابر کا اچھا تھا بٹ لالا ایک ایک سب سے بڑا مسئلہ جو جو کل بھی دکھا میچ کے دوران جو جس پہ بہت سادہ بات بھی ہوئی ایک تو ہم ٹھیک ہے جو جو جب استخار کو نیچے بھیجا تھا تو بابر نے یہ ریزن دی کہ ہم ڈیٹا کی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کیوں افتخار کو انٹڈیوز نہیں کیا گیا افتخار جو کہ ریگولر بولنگ کر رہے ہیں اس سیریز میں ان کو کیوں نہیں انٹڈیوز کیا گیا and then دوسری ایک اور چیز اتنے گیپس آپ اگر اپنے بولرز کو کہہ رہے ہیں کہ فل لندھ بولنگ کرنی ہے اتنے گیپس فیلڈ میں اتنی بڑی بڑی پاکٹس پنڈی کا گراؤنڈ کوئی بڑا نہیں ہے اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی پاکٹس کے چیپنن اور نیشم کو مسئلہ ہی نہیں ہوا گئے سویرہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور کیونکہ بیچ دیکھ رہے تھے تو زہری پات ہے اب دو لیفٹ انڈر لگے ہوئے ہیں ہمارے لیکس پینر دونوں لیکس پینر لگے ہوئے تھے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ انہیں رن ہو رہے ہیں تو why not افتخار نے اس سے پہلے بھی میچز میں باللنگ کی ہے against لیفٹ انڈر اور اس نے بڑا اچھا بال کی ہے اس نے جب بھی میں نے اس کو دیکھا اس نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے جیسے محمد حفیظ کا رول بڑا important ہوتا تھا تو وہ جب بھی کھبے آتے رہے تھے تو جو بھی کفتان ہوتا تھا وہ حفیظ کو لے کے آتا تھا اور میرے خیال میں دیکھیں confidence دینا چاہیے افتخار جو ہے وہ آپ کا میری لئے تو یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ افتخار جیسے پلیئر ون ڈے سکاٹ کے اندر نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پلیئر ہے اس نمبر پہ جو ہٹنگ بھی کرتا ہے جو sensible inning کھیلتا ہے inning کو build کرتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے سنگل ڈبل جہاں چھکے چونکوں کی ضرورتی وہ کھیلتا ہے بڑے زبردست کھیلتا ہے تو میرے خیال میں اس کا میری لئے حیرت ون ڈے کے اندر وہ لڑکا نہیں ہے اور ساتھ میں دیکھیں صویرہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بابر جلد سے جلد improve کریں جو آپ نے فیلڈنگ کی بات کی کہ بولرز اگر کسی لیند پہ بال کر رہے ہیں تو اس حساب سے ان کی فیلڈ جو ہتی اس حساب سے ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا میڈ آف اوپر ہے ایکسٹر کور اوپر ہے پھر آپ آگے بالے کر رہے ہو تو آپ بالرز کے ساتھ بالرز کے ساتھ جو ہے وہ کپتان کا جو پلان ہے وہ ایکسیکیوٹ ہونا چاہیے اگر آپ یہ نہیں ہے کہ ہم میٹنگوں کے اندر ایک 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 دو دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں پلان بناتے رہے ہیں اور پھر پلان کو ایکسیکیوٹ نہ کر سکے گراؤنڈ کے اندر تو پھر فائدہ نہیں ہے اتنی لمبی لمبی میٹنگیں کرنے کا تو آئی میین کہ کل میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بولرز نے مجھتوانا چاہیے ہمارے سپیشلی ہمارے چیتنے بھی بولرز چاہیے وہ فاس بولرز سپیشلی ہوں اور پالک تگڑی کرنی چاہیے لیکن دوبارہ کاؤں گا کہ شداب کا رول بیچ کے اوڑرز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بالکل ڈر کے بول نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈر کے بول کرتا ہے اس کو مار کھانے سے نہ درے مار کھانے سے بالکل ضرورت نہیں ہے اس کو بول کر سکتا ہے یہ سنگل کروا سکتا ہے کھپوں کو